اسلام علیکم سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے الیکشن ہو رہے ہیں دوہزار چوبیس دوہزار پچیس اور میں ایڈوکیٹ کرتلین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میمن نیوز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الیکشن کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ زفر حسین صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں ینگ لائر ہیں اور ینگ لائر کی پہچان لے کر آ رہے ہیں آپ فورس ٹائم الیک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے الیکشن میں آنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کے بی ای میں فرسٹ آتے ہیں ایم ایم سی میمبر بنتے ہیں لیکن سیدھا جوائنٹ سیکیٹری پہ کس چیز نے موٹیویٹ کیا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ میں ایمن نیوز کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اچھا میرا الیکشن کا ایک تو ویسے بھی میں وہ پولیٹیکل آدمی ہوں جو میری جنرل الیکشنز میں بھی اچھی خاصی میری پولیٹیکلز ہوتی ہیں میری اور میں جائنٹ سیکیٹری پہ اس لیے آیا کہ ایک تو میری خواہش بھی تھی کہ میں کسی آفیس بیریئر کی سیٹ پہ ہوں اور جب میں میں نے اپنے دوستوں سے اپنے گروپ سے میں نے مشرع کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں جائنٹ سیکیٹری پہ تو آپ آ جائیں ہم آپ کے پوری سپورٹ کریں گے تو دیکھیں اب اس میں آدمی کا ایک ویان ہونے چاہیے کہ میں اس سیٹ کے لیے آوں گا اور میں کام بھی کروں گا باہر کے لیے اور میرے ساتھ چونہ اپنے دوست ہیں تو پھر آدمی کو وہ اس سیٹ کے لیے بغیر دور بھی آنا چاہیے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے میں ممسی کے لیے آئے ہیں اور کسی اور کی سیٹ کے لیے ہیں سر یو جلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سٹیپ بے سٹیپ آتے ہیں آپ چونکہ ڈائریکٹ جوائنٹ سیکیٹری کے لیے آئے ہیں تو لوگ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جوائنٹ سیکیٹری کی اس سیکیٹری کی ڈیوٹی ہوتی کیا کیا ہے ڈیوٹیز کیا ہیں جوائنٹ سیکیٹری کی جوائنٹ سیکیٹری کام کس طرح کرتے ہیں اور وہ کیسے عوام کو فائدہ دے سکتا ہے دیکھیں اس میں جائنٹ سیکیٹری جو ہے آفیس بیریر کی ہے سیٹ ہے اس میں جو جترہ بھی کام کرتا ہے وہ جنرل سیکیٹری ہر کام میں مطلب اپنا ایجنڈا پیش کرتا ہے یا اس طرح کچھ کرتا ہے تو اس میں جنرل سیکیٹری کی جائنٹ سیکیٹری بہت سپورٹ کر سکتا ہے تاکہ اتنے ایشیوز ہوتے ہیں ایشیوز میں وہ دونوں اگر مل کے کام کریں گے جائنٹ سیکیٹری پوری پوری سپورٹ کرے گا اگر جنرل سیکیٹری کی تو اس کے لیے بھی آسانی ہوں گے تاکہ وہ بہت سارے معاملات کو ریزالف کر لے گا اور بہت سارے ایشیوز کو جنرل وہ اپنا آگے ہم کو جنرل وہ بڑھاتا جائے گا تو اس لیے جائنٹ سیکیٹری بھی ایک بہت اہم پوسٹ ہے جس میں باہر کے لیے اور اگر کوئی پریزیڈنٹ کے لیے بھی کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کو پورا کرتا ہے جنرل سیکیٹری ایک کو سپورٹ کرتا ہے جوائنٹ سیکیٹری اگر جنرل سیکیٹری ایپسنٹ ہو تو جنرل سیکیٹری اس کے جنرل سیکیٹری بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اچھا ایڈوائزر بھی ہوتا ہے بے شک اس کے پاس اپنی کوئی خاص پاور نہیں ہوتی لیکن جنرل سیکیٹری کا ایک اچھا ایڈوائزر بھی ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سایسے مسئلے ہیں جو آپ جنرل سیکیٹری کو جو stumbled cette iht ہوں گے جو الیکٹو کرائیں گے ان کو آپ مشورہ دیں گے کہ ان ایجنڈاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا یہ وہ مسئلہ ہیں جو وکلا برادری کام فیس کر رہی ہے دیکھیں اس میں جب انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آ گیا تو جنرل سیکٹری کے پاس جنرل وہ جتنے بھی ایجنڈاز ہوں گے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کس چیز کے پرائیٹی ہے پرائیٹی میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی وکلا کے مسائل ہیں اس میں جنرل سیکٹری کو کہیں گے کہ جو نہ آپ سب سے پہلے ان ایجنڈاز کو آپ کمیٹی میں لے کے آئیں اگر کمیٹی کمیٹی میں مشاورت سے کے بغیر بھی اگر جنرل سیکٹری کو معاملات خود بخود ریزارو کرنا چاہتا ہے تو وہ وہ بھی کر دیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ اس کی میٹنگ کال کریں ہفتہ دس دن پندرہ دن ایک مہینہ اس میں میٹنگ کا انتظار کریں اور اس معاملے کو ریزارو کریں ایسا بھی نہیں ہے کہ جنرل سیکٹری کے پاس پاور بھی ہوتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ سے بھی یا کسی بھی آفیس بیئر سے اعتماد میں لے کے وہ اس کا کام کو پورا کر سکتا ہے وہ تو ہماری پرائیٹی ہوگی کہ سب سے پہلے جو کام ہوں مطلب ہمارے ان ہینڈ ہوں ان کو ہم سب سے پہلے ریزارو کر رہے ہیں سر کچھ مسئلہ ایسے ہیں جو ٹرڈیشنلی چلتے آ رہے ہیں جس میں ایک مسئلہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں بار اور بینچ کا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس باقی بھی ہے یا نہیں باقی اب صرف ہوا میں ایک بات ہے کہ ڈیفرنس ہے اور اگر ڈیفرنس ہے تو کیوں ڈیفرنس ہے جبکہ سارے بینڈ بائی ایک ہی بار کا پارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ جوڈیشری میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ وکیل رہ جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی کمیونٹی کے لوگوں کے بیچ میں اتنا کھچاؤ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور سب سے مین جو ہمارا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ بار اور بینچ جو انہوں ایک ساتھ رہے ہیں اس سال جو کابینہ پوری ہے اس کابینہ کو میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے بار اور بینچ کو ایک ساتھ کی ہے ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جو بھی معاملات ہیں بینچ اور بار کے واپس میں ملجل کے ریزال بھی کرتے ہیں ان کو تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم بھی آگے اسی معاملے کو آگے جانا وہ انڈینو رکھیں تاکہ بینچ اور بار ایک ایک ہوں ایک پیچ پہ ہوں تاکہ بہت سارے دیکھیں بار اور بینچ اگر ایک پیچ پہ ہوں تو بہت سارے معاملات ریزال ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کے الگ الگ دونوں ہوں تو پھر مشکل ہو جائے گا بار کے لیے بھی چلنا اور بینچ کے لیے بھی چلنا تو ہماری کوشش پوری کوشش ہوگی کہ بار اور بینچ کو جس طرح بھی چل لیں تو اسی طرح اس کو مزید اور بہتری لا گیا اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو آگے ہیں سر موجودہ جو آفس بیریرز ہیں انہوں نے کچھ پروجیکس پہ کام کیا جس میں میڈییشن کا پروجیکٹ ہویا ہے یا آرم لائسنس کا پروجیکٹ ہے یہ بات آہ یونگ بکلا میں فیمس ہوا تو کیا یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کی کوئی سوچ ہے کوئی ٹریننگ پرگرامز ہیں یا میڈییشنز کے اور آپ اس طرح کی کوئی سرٹیفیکیجنز لے کر آ رہے ہیں کس طرح سے یوتھ ڈیولپمنٹ پر کام کریں گے دیکھیں اس میں نئی جو جنرشن ہے یا یوتھ ہیں اس کو جنا آہ سب سے پہلے اپنے میڈیشن پر کام کرنا چاہیے اپنے وقالت پر فوکس کرنا چاہیے اور ان کو ایسی ٹریننگ دینی چاہیے کہ جو جو جا کے آگے وہ تین سال میں یا چار سال میں جا کے سیکھیں گے کوشش کریں کہ ان کو کچھ عصہ اس کا جو نہ کچھ پارٹ اس کو ان کو سٹارٹنگ میں ہی ان کو آہ دکھایا بھی جائے بتایا بھی جائے تاکہ وہ جل سے جل آہ اس سٹیج بھی پانچ جائیں تاکہ وہ اپنے کیسیز کو آگے آرگو بھی کر سکیں یا آہ کسی ایک سٹیج بھی پانچ سکے ہیں وہ سر آہ ینگ مکلا کے ساتھ ساتھ ایک میجر ایشو جو ہے وہ ہے ہیلتھ کا ایشو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آہ کوئی ایسی آہ اچھی فیسلیٹیز مکلا کے لیے موجود نہیں ہے ہیلتھ کے حوالے سے نا انشورنس کوئی پالیسیز ہیں ہاں البتہ ابھی کچھ آہ موجودہ کابینہ کی کاوشوں سے کچھ ہیلتھ فیسلیٹیز ملنا شروع ہوئی ہیں لیکن وہ بھی نا کافی ہیں تو ایسے کوئی ہیلتھ پروجیکس یا کوئی آہ ہاسپٹل ہونا چاہیے وکلا کا اپنا یہ کوئی ایسے ڈسکاؤنٹز ہونے چاہیے کس طرح سے یہ ہیلتھ کے ایشو کو ریزولف کر سکتے ہیں ہم پیچھے آج سے دو سال پہلے سندھ بار کانسل میں آہ سندھ گورمنٹ نے کچھ دیا تھا فان تو وہ انہوں نے وکلا کو ڈسٹریبیشن کی ہے اس میں لیکن وہ بھی سمجھلے کہ نہ ہونے کے برابر رہتھی لیکن پھر بھی چلو کچھ کچھ معاملات حال ہوئے لیکن سب سے مہن چیز ہے وکلا کی ہیلتھ کا وکلا کی ہیلتھ وکلا کی فیملی کے ہیلتھ کے حوالے سے بھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ اس میں بار کو بہت اہم رول پلے کرنا چاہیے تاکہ وہ اس ہیلتھ والے معاملے چاہے کسی گورمنٹ سے یا کسی سے بھی ایسا فانڈ دیں تاکہ وہ وکلوں کے لیے ہسپیٹلز آہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں فل فور ان کی آہ وہ جائے ان کی ساری ان کی پرابلم ریزال ہو جائے تو یہ بہت ضروری ہے یہ وکلا کی ابھی کچھ کافی دن پہلے جو نا وہ ایک وکلا جو نا وہ وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر ہی وہ گریہ اس کو مدد ہسپیٹل تک پہنچانے تک بہت دشوارییں پیدا ہوتی ہیں تو میں سبتا ہوں کہ یہ سندھ بار کانسل کو بھی یا ہائی کورٹ بار کانسل کو بھی مل کے ایک ایسا ہسپیٹل کا پروجیکٹ جار کرنا چاہیے جس میں یہ وکلا کی ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ دونوں جہاں پر ابھی جن پرمیسز میں ہیں وہاں پر بہت کنجسٹڈ ایریا ہے سدر اور یہ لائٹ ہاؤس جو بہت کنجسٹڈ ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ فیسیلیٹیز اتنی نیر بھائی ہونے چاہیے کہ کم از کم جو وکیل ہمارے وکیل صاحبہ یا صاحب جو ہیں وہ اگر وہیں پینٹ ہوئے ہیں تو ان کو فوری طور پر پہلے کوئی ہیلتھ فیسیلیٹی دی جائے اس کے بعد اپروپریٹ ہاؤسپیٹل تک لے جائے جائے کیونکہ یہ بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں یہاں سے ٹراولنگ کرنا اتنا ایزی نہیں ہے دیکھیں ہائی کورٹ کی حد تک تو ہائی کورٹ میں انہوں نے جو مین ایشیوز خاص کر کے وکلا جو ہوتا ہے وہ کارڈیو والا انہوں نے کچھ سسٹم کیا وہاں پہ ٹوانٹی فور آرز بھاگیا ہائی کورٹ کا کلینک بھی بڑا اچھا ہے ڈاکٹرز بھی اچھے ہیں چلو کچھ نظام چلتا ہے لیکن بات ہے ڈسٹر کورٹ کی ڈسٹر کورٹ اتنا کنجسٹڈ ہے کہ وہاں آہ ساڑھے آٹھ پانے نو بجے جاؤں تو وہاں پہ کسی کو پارکنگ نہیں ملتی نکلتے ہوئے بھی ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ ان کو آہ ایسا کوئی طریقہ کار یا کوئی بنانا چاہیے جس سے فیل فور جانا کوئی سپیشل اللہ کسی کوئی راستہ نکال کے ہسپیٹر تک بھیجنا چاہیے تاکہ یہ وکلوں کا ہیلتھ کا ایسیوز بھی ریزال ہو جائیں سر ہم نے وکلوں کے بہت سارے مسئلوں پر بات کی لیکن جیسے ہم بھی جب انرول ہو کر آئے تھے یا جو نہیں وکلہ انرول ہو کر آتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بار تک اپنا مسئلہ پہنچانا کیسے تو آپ تھوڑا سا بتائیں فیسلیٹیٹ کریں وکلہ کو ینگ وکلہ کو کیس طرح سے بار کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اپنے مسئلوں کے لئے تھوڑے دیر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جنہ اگر کسی گب کو بھی معاملہ ریزال کرنا ہے تو وہ جنرل سیکٹی یا پریزیڈن کو اپلیکیشن دے اپلیکیشن میں جب پریزیڈن یا جنرل سیکٹی کے پاس جائے تو وہ اس کو دیکھیں کہ اس کا معاملہ اگر دین این دیر وہ ریزال ہو سکتا ہے تو وہ اسی وقت اس کو معاملے کو ریزال کرنے کہ میٹی میں یا کابینہ کو میٹی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو فیل فور اس معاملے کو حال کرنے اگر کوئی ایسا پیجیدہ معاملات ہیں کوئی تو وہ پھر کابینٹ میں لے کے آئیں کہ کابینہ کے اندر رکھیں وہاں پر مشاورت کے ساتھ ہو تو پھر وہ کریں لیکن بہت سے صحیح پروسیجر یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن اس وکیل کو دینی ہوگی جنرل سیکٹی یا پریزیڈن کے نام پر اور اگر مسئلہ اسی وقت سالو ہو سکتا ہوا تو وہ اسی وقت سالو کر دیں گے ادھر ویس کابینہ کے سامنے پیش کر کے اس کو ریزولف کیا جائے گا سر اسی معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کا دور آ گیا اور کیمپین بہت فاسٹ ہو گئے الیکشن کی جس میں ینگ لوئرز کی جو پہلے میرے آپ کے زمانے میں ہم اتنے پرانے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی آت سے آٹھ دس سال پہلے جس طرح سینئرز ٹریننگ دیا کرتے تھے اور مطلب کام سکھایا کر دے تھے اب ایسا لگ رہے کہ ینگ جو وکیل آتا ہے وہ صرف الیکشن کیمپین کر رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ینگ وکیل جو ہے وہ سینئرز کی الیکشن لوبی کا شکار ہو گئے ہیں میں نے یہ بہت اچھا اسفال ہے آپ کا میں بعض ٹائم جب میں دیکھتا ہوں بلکل نیو آہ لائر کو انڈولمنٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں کون سے گروپ کو جائن کروں اور میں کس کی کمپین میں جاؤں اور مجھے بڑا دیکھ کے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے ہم لوگ بھی آج اچھا دب سے آٹھ دس گیارہ سال پہلے جب آئے تو میرے جو سینئر تھے انہوں نے مجھے جو نا وہ ڈرافٹنگ کا وہ کہتے تھے کہ یہ چیز ڈرافٹ کرو باقی میں دیکھ رہوں گا جب ڈرافٹ کر کے دیتے تھے تو بہت ساری مسٹیک ہوتے تھے وہ کر کے دیتے تھے دوبارہ پھر وہ مسٹیک نہیں ہوتے تھی لیکن آج کل وہ کنسپٹ ہے ہی نہیں وہ صرف صرف آتے ہی بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نا اس گروپ کو جائن کرنا ہے اس گروپ کو جائن کرنا ہے اس کی کمپینجر نہیں اس کی کمپینجر یہ نہیں ہونے چاہیے یہ یہ ان کو اگر سوچ سمجھ اتنی نہیں بھی آ رہی جو ان کے سینئرز ہیں ان کو بھی آہ زیادہ ہے میرے میرے خیال میں بہت زیادہ ہے ان کو آہ ان کو جنگ لوگ وگلا کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے وقالت کی طرف رجان رکھیں تاکہ آپ نے آگے جا کے وقالت کرنی ہے الیکشن کا سیاست کا بہت ٹائم پڑھا ہوئے آگے اللہ سب کو سلامت رکھے تو وہ بہت ٹائم پڑھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی وقالت کی طرف رجان رکھیں تاکہ وہ وقالت کو لے کے آگے بڑھیں یہ سیاست یہ سب سے پہلے ان کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد وہ بہت ساری وقالہ سے ہوتے ہیں کہ جن کو تین دن چار چار سال ہو جاتے ہیں سیاست کے اندر لگے رہتے ہیں باہر کی سیاست گندر ان کو اگر کسی سامنے بریف کرنے بیجو تو وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کسی دوسرے وقالہ کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے میرا ہرینگ کر دیں جی بریف کر دیں تو آہ یقین ان ہمارے جو ینگ وقالہ ہیں ان کو ٹریننگز کی ہیرنگ سیکھنے کی ڈرافٹنگ سیکھنے کی جو ایک آہ وقیل کی اصل پہچان ہے اس چیز کی ضرورت ہے بجائے اس کے الیکشن کیمپین کا بھی حصہ بننا چاہیے بہرحال یہ بھی بار کا حسن ہے لیکن اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے جو بیلنس ہمیں نہیں دیکھ رہا سوشل میڈیا کیمپینز میں آہ وقالہ اندہ دون الیکشن کیمپین میں لگ چکے ہیں ینگ لوائر سپیشلی سر ایسا ہے کوئی پیغام جو آپ دینا چاہے ہیں کہ آپ کو کیوں الیکٹ کیا جائے میں آہ اپنے تمام دوستوں کو وقالہ کو آہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آہ بار میں میں ایز ای جائنٹ سیکیٹری سیندھا ایک اور بار کا الیکشن کا امدوار ہوں تو میری سب سے درفاظت ہے کہ مجھے آپ آہ ووٹ دیں سپورٹ کریں تاکہ میں الیکٹ ہو کے آوں گا تو انشاء اللہ جتنی میری پوری کوشش ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر کام کا معاملات آہ کٹھی کر دوں گا لیکن میں کسی قسم کی شکایت نہیں ہونے دوں گا کہ آپ نے وہاں گئے تھے اور آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو انشاء اللہ میں اپنے آہ وہ کلا برادری کو آہ انشاء علم آئیوسنی کروں گا میں ان کی پوری سپورٹ کروں گا جس حد تک بھی مجھے جانا پڑا انشاء اللہ میں پوری سپورٹ کروں گا اور آہ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے ووٹ بھی دیں اور سپورٹ بھی کریں میرے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ زفر حسین صاحب آپ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں اور آپ جوائنٹ سیکیٹری کی پوسٹ سے آ رہے ہیں اس وقت اور ایک ینگ ریپریزنٹیشن آ رہی ہے ینگ آہ کچھ آئیڈیاز لے کر کچھ نئے نئے آئیڈیاز کچھ نئے نئے سوچ کے ساتھ ایک جوائنٹ سیکیٹری جو ہوتا ہے وہ جنرل سیکیٹری کا بیسٹ ایڈوائزر ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک مللہ بائیں ہاتھ کا کردار ادا کرتا ہے اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ کرتلین کو اجازت دیجئے میمین نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں الیکشن کی سپیشل پرانس میشن کے ساتھ تب تک ہمارا چینل دیکھتے رہیے لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ